موسیقی 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 وائس اوور آرٹسٹس اور ویڈیو ایڈیٹرز کی جلد ضرورت ہے اپنے گھر سے کام کرنے کا بہترین موقع امیدوار اپنے بائیو ڈیٹا اور اپلیکیشن کے ساتھ ہمارے ای میل اور واتس ایپ نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا ای میل ہے اور واتس ایپ نمبر ہے میسیج کے شروع میں اپلیکیشن لکھنا نہ بھولیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو صحیح وقت پر مل سکے آج کی بڑی خبر واشنگٹن سے ہے جہاں امریکہ کا قیناہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ بھارت روس پر ڈیپینڈ رہے امریکی ڈیفینس منسٹری پینٹاغن کے پریس سیکریٹری جان کربی نے کہا ہے کہ ہم بھارت سمیت دوسرے ملکوں کے بارے میں بہت صاف ہیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک ڈیفینس کی ضرورتوں کے لیے روس پر ڈیپینڈ رہے ہیں ہم ایمانداری سے اس کی مخالفت کرتے ہیں پینٹاغن کے پریس سیکریٹری نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی بھارت کے ساتھ ڈیفینس ساجہ داری کو بھی امریکہ اہمیت دیتا ہے ہم ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں کربی نے کہا کہ بھارت علاقے کو سیکیورٹی مہیا کرانے والا ملک ہے اور اس بات کو ہم اہمیت دیتے ہیں یوکرین جنگ کے بیچ امریکہ کی طرف سے اس طرح کے کئی بیان پہلے بھی آ چکے ہیں امریکہ بیٹین اور کئی یوروپی ملک ایک طرف روس کے خلاف پابندیاں لگا رہے ہیں ایسے میں بھارت نے اس پر نیوٹرل رخ اپنایا ہوا ہے آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں روس کے فورن منسٹر سرگئی لاوروف نے بھارت کے فورن منسٹر ایس جے شنکر کی جم کر تعریف کی ہے لاوروف نے ایس جے شنکر کو منجھا ہوا ڈپلومیٹ اور سچا دیش بھکت قرار دیا ہے سرگئی لاوروف نے ایس جے شنکر کی تعریف ان کے حالیہ امریکہ دورے کے دوران دیئے گئے بیانوں اور سخت رخ اپنائے جانے کی وجہ سے کی ہے انگریزی نیوز چینل انڈیا ٹوڈے کو دیئے ایک خاص انٹرویو میں انہوں نے یہ باتیں کہیں ہیں امریکہ میں دونوں ملکوں کے بیچ پچھلے دنوں ہوئی ڈیفنس اور فورن منسٹرز کی ٹو پلس ٹو باتچیت کے بعد ایس جے شنکر نے صاف کر دیا تھا کہ بھارت کسی کے دباؤں میں آئے بینا اپنے فائدے کے مطابق فیصلے کرے گا روسی فورن منسٹر نے اس انٹرویو میں کہا ہے کہ ایس جے شنکر نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے لیے فیصلہ اس بنیاد پر لیں گے کہ بھارت کی سیکیورٹی کی ضرورتیں کیا ہیں بہت کم ہی ملک ہوں گے جو ایسا کہہ سکتے ہیں روس کے فورن منسٹر نے آگے کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ کوپریشن کرتے رہنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ روس کے تعلقات پر انہوں نے کہا کہ بھارت ہمارا بہت زیادہ پرانا دوست ہے ہم اپنے تعلقات کو بہت پہلے سے اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کہتے رہے ہیں جس کے بارے میں قریب بیس سال پہلے بھارت نے کہا تھا کہ ہم ان تعلقات کو کیوں نہیں پریولیجڈ اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کہتے ہیں ان کے مطابق کسی بھی دو طرفہ تعلقات کی یہ الگ ہی ڈیفنیشن ہے آپ کو بتا دوں کہ فورن منسٹر ایس جیشن کر نے واشنگٹن میں حالیہ دورے کے موقع پر جب ایک جنرلسٹ نے روس سے بھارت کے تیل خریدنے پر سوال پوچھا تو اس کے جواب میں ایس جیشن کر نے کہا کہ آپ بھارت کے تیل خریدنے سے فکر مند ہیں لیکن یورپ جتنا تیل ایک دوپہر میں خریدتا ہے اتنا بھارت ایک مہینے میں بھی نہیں خریدتا اس لیے اپنی فکر ادھر کر لیں ایس جیشن کر کے اس جواب نے بھارت سمیت دنیا بھر کے میڈیا میں سرخیاں بٹو رہی تھی اسی جوائنٹ پریس کانفرنس میں امریکی فورن منسٹر انٹونی بلنکن نے کہا تھا کہ بھارت میں یومن رائٹ خلاف ورزیوں پر ان کی نظریں ہیں اس وقت تو ایس جیشن کر اور راجناس سنگھ خاموش رہے لیکن اس کے کچھ دن بعد واشنگٹن میں ہی بھارتی میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ایس جیشن کر نے بلنکن کے بیان پر دو ٹوک جواب دیا تھا جیشن کر نے کہا تھا کہ واشنگٹن میں ٹو پلس ٹو بیٹھک میں بھارت میں انسانی حقوق کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہوئی لوگ ہمارے بارے میں اپنا نظریہ رکھنے کا حق رکھتے ہیں لیکن اسی طرح ہمیں بھی ان کے بارے میں اپنا نظریہ رکھنے کا حق ہے ہمیں ان انٹریسٹ کے علاوہ لوگیوں اور ووٹ بینک پر بھی بولنے کا حق ہے جو انہیں ہوا دیتے ہیں ہم اس معاملے میں چپ نہیں رہیں گے ساتھی انہوں نے آگے کہا کہ دوسروں کے انسانی حقوق کے بارے میں بھی ہماری رائے ہے خاص کر جب ان کا تعلق ہماری کمیونٹی سے ہو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ سمیت باقی ملکوں کے یہاں انسانی حقوق کی حالت کے بارے میں ہمارے پاس بھی کہنے کے لیے ہے اسی بیچ واشنگٹن سے خبر ہے کہ فائنس منسٹر نرملا سیتا رمن جو اس ہفتے امریکہ میں ہیں نے آج ہی بھارت کے بھوگول کے تعلق سے امریکہ بھارت تعلق کی بات کی اور زور دے کر کہا کہ ایک دوست کمزور نہیں ہو سکتا نرملا سیتا رمن نے کہا کہ آپ اپنا دوست چن سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں یوکرین جنگ کے بارے میں پابندیوں کا سامنا کر رہے روس سے بھارت کے ذریعے ہتھیاروں اور تیل کی خرید سے جڑے سوالوں کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ ہمیں بھوگولک حالت کو سمجھ نہ ہوگا نورس کے بارڈر تناؤ میں ہیں ویسٹرن بارڈر مشکل میں ہیں اور مہا افغانستان ہے ایسا نہیں ہے کہ بھارت کے پاس جغرافیائی پوزیشن بدلنے کا آپشن ہو آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی طرف سے پچھلے دیڑھ مہینے میں کم سے کم چار بڑے ذمہ داران نئی دلی کا دورہ کر چکے ہیں جس میں بار بار کہا گیا ہے کہ بھارت کو روس کے بارے میں اپنی پالیسی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اسی بیچ پرائم منسٹر نریندر مودی نے روس کے پریزیڈنٹ ولادمیر پوتین سے کم سے کم تین بار فون پر بات کی ہے اور روس کے فورنڈ منسٹر سرگئی لوروف نے بھی حال ہی میں بھارت کا دورہ کیا ہے امریکہ کے ڈیفنس منسٹر لائیڈ آسٹن نے اس مہینے کے شروع میں کہا تھا کہ بھارت کو روس پر ڈیپینڈنسی کم کرنی چاہیے آسٹن نے امریکی کانگریس کی ڈیفنس سرویس کمیٹی کے میمبر سے کہا تھا کہ ہم یہ یقینی بنانے کے لیے بھارت کے ساتھ کام کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ماننا ہے کہ روسی ہتھیاروں میں انویسمنٹ جاری رکھنا بھارت کے فائدے میں نہیں ہے سالانہ ڈیفنس بجٹ پر کانگریس کی سنوائی کے دوران امریکی ڈیفنس منسٹر نے بھارت کے بارے میں یہ اہم بیان دیا تھا اس موقع پر امریکی کانگریس کے میمبر جو ویلسن نے یوکرین جنگ کے بارے میں بھارت کے رخ کی نکتہ چینی کی تھی اور کہا تھا کہ یہ کافی خطرناک ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیموکریٹک ملک اور ہمارا قیمتی ساتھی بھارت امریکی تعلقات پر اہمیت دے کر روس سے ہتھیار خرید رہا ہے اور خود کو کریملین کے ساتھ نزدیک رکھنے کا آپشن چن رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ روسی فوجی ہتھیاروں پر بھارت کی ڈیپینڈینسی پر امریکہ نے کئی بار اعتراض جتایا ہے لیکن نئی دلی نے صاف کر دیا ہے کہ وہ سستہ روسی تیل خریدنا جاری رکھے گا وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری زین ساکی نے اپریل کے شروع میں کہا تھا کہ امریکہ کا ماننا ہے کہ روس سے اینہن خریدنا اور دوسرے سامان کے لیے روس پر ڈیپینڈینسی بڑھانا بھارت کے فائدے میں نہیں ہے روسی فورنڈ منسٹر لاوروف کے حالیہ بھارت دورے پر پہنچنے سے کچھ ہی گھنٹے پہلے امریکہ کے فانینشل معاملات میں ڈیپٹی نیشنل سیکیورٹی سلاکار ڈلیپ سنگھ نے بھارت کو آگاہ کیا تھا کہ روس کے خلاف امریکی پابندیوں میں رکاوٹ پیدا کرنے والے ملکوں کو انجام بھغتنے پڑیں گے ڈلیپ سنگھ نے بھارت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ روس آپ کی حفاظت کے لیے نہیں آئے گا بھارت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر چین ایکچول کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو روس بھارت کو بچانے آئے گا کیونکہ چین اور روس میں اب نو لیمٹس پارٹنرشپ ہے ان کا کہنا تھا کہ اس پارٹنرشپ میں چین کا پلڑا بھاری ہے اور روس کسی بھی طرح چین کے خلاف نہیں جائے گا امریکہ کی طرف سے بھارت پر دباؤ کے کئی طریقے اپنائے جا چکے ہیں اس بار ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ اب بھارت اس کے ساتھ اتنی مضبوطی سے نہیں کھڑا ہے جتنا وہ امریکہ کے افغانستان سے واپس جانے سے پہلے کھڑا تھا آپ کو یاد دلا دوں کہ اکیس مارچ کو امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا تھا کہ یوکرین پر روس کے حملے کے سلسلے میں انسٹیبل ریاکشن دینے والا بھارت امریکہ کے دوست ملکوں کے بیچ ایک الگ ملک ہے کوارڈ گروپ کے ساتھی میمبر ملکوں آسٹریلیا جاپان اور امریکہ کے برخلاف بھارت نے روس سے تیل خریدنا جاری رکھا ہے اس کے علاوہ بھارت یونائٹڈ نیشنز میں روس کی مضمت کرنے والے امریکہ کے ذریعے پیش کیے گئے ریزولوشن کی ووٹنگ میں بھی شامل نہیں ہوا تھا اسی بیچ خبر ہے کہ کل فرائیڈے کو یوکرین کے کلچر اور انفارمیشن منسٹر الیکزینڈر کا چینکی نے بھارت سے زیادہ سرگرم طریقے سے سپورٹ دینے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اور یوکرین ڈیموکریٹک اصولوں کے معاملے میں ساجہ نظریہ رکھتے ہیں بھارت دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک طاقت ہے اور میرا ماننا ہے کہ ایک آزاد ملک میں رہنے کے حق کے لیے یوکرین کے لوگ جن ڈیموکریٹک اصولوں کے لیے لڑ رہے ہیں وہ بھارتی لوگوں کے ذریعے بھی ساجہ کیے جاتے ہیں میں بہت شکر گزار رہوں گا اگر بھارت جنگ کے وقت میں زیادہ سرگرم طریقے سے یوکرین کو سپورٹ کر سکے آپ نے دیکھا کہ امریکہ کس کس طریقے سے بھارت پر دباؤ بنا رہا ہے انٹرنیشنل سیاست کے جانکار لوگوں کا سمجھنا ہے کہ بھارت اپنی فورن پالیسی میں کچھ بنیادی تبدیلی کر رہا ہے جسے امریکہ میں بہت محسوس کیا جا رہا ہے ویسے بھی امریکہ کے دباؤ میں بھارت بہت سے نقصانات اٹھا چکا ہے ان میں سے امریکہ کے دباؤ میں ایران پاکستان بھارت گیس پائپ لائن پروجیکٹ سے پیچھے ہٹنا اور ایران سے تیل کی خریداری بند کرنا ایسی مثالیں ہیں کہ اگر امریکہ کے دباؤ میں یہ فیصلے نہیں کیے جاتے تو آج بھارت میں گیس اور پیٹرول اتنا مہنگا نہیں ہوتا جس سے ہر بھارت یہ کی جیب پر برا اثر پڑ رہا ہے میرا تو سمجھنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جس ملک میں بھی دوست کے طور پر آتے ہیں ان ملکوں کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں اب امریکہ کا یہ کہنا کہ بھارت کو روس پر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو امریکہ پر ڈیپینڈ ہونا چاہیے امریکہ کی دوستی کا نتیجہ ہم نے عراق لیبیا اور افغانستان میں دیکھا ہے میڈیا سٹارڈ ورڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تھانکیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہند اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویٹس اپ انسٹاگرام فیس بوک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں